اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك وارسلناک لنناس رسولا وکفا باللہ شہیدا تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے اور خدا گواہی کے لیے کافی ہے من يطعر رسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو مو موڑ لے گا تو ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا اور یہ لوگ پہلے اطاعت کی بات کرتے ہیں پھر جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ایک گروہ اپنے قول کے خلاف تدبیریں کرتا ہے اور خدا ان کی ان باتوں کو لکھ رہا ہے آپ ان سے اعراض کریں اور خدا پر بھروسہ کریں اور خدا اس ذمہ داری کے لیے کافی ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فورا نشر کر دیتے ہیں حالانکہ اگر رسول اور صاحبان عمر کی طرف پلٹا دیتے تو ان سے استفادہ کرنے والے حقیقت حال کا علم پیدا کر لیتے ہیں اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کا اتباہ کر لیتے ہیں ولایت قرآن آپ کے لئے